تو دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بار پھر دشا کیس کی فائل کھل چکی ہے اور یہ فائل کھلتے ہی کئی بڑے بڑے لوگ گھبرانے لگے ہیں جس میں سب سے سندگ بیبی پینگوین کی حالت سب سے زیادہ خراب بتائی جارہی ہے جی ہاں بیبی پینگوین کچھ ایسی حرکتیں کرنے لگا ہے جس سے ساپ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دشا سالیان معاملے میں شامل ہے تو آخر ایسا کیا کیا بیبی پینگوین نے جس سے لوگ کہنے لگی چور کی داڑی میں تنکا آخر کس طرف جا رہی ہے دشا سالیان کیس کی فائل اور کیا دشا کیس کی جانچ ہوتے ہوتے سوشاند کے راست سے بھی پردہ اٹھ پائے گا آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ ضرور دکھائیں اور کمنٹ میں جسٹس وار دشا اور سوشاند ضرور لکھیں تو دوستو ایک بار پھر دشا سالیان معاملہ سرکھیوں میں ہے اور یہ فائل ایک بار پھر کھلتے ہی سیاسی گلیاروں میں بھوچالس آگیا ہے جس دشا کیس کو سیوسائیڈ کیس بتا کر دبانے کی کوشش کی گئی تھی وہ ایک بار پھر سامنے آگیا ہے جس کے چلتے سوشاند کیس میں شامل آروپی بھی تھر تھر کانپنے لگے ہیں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بار دشا کیس کی مسٹری سال ہو گئی تو اپنے آپ سوشاند کا معاملہ بھی سلج جائے گا دشا کو نیائے مل گیا تو سوشاند کو نیائے ملنا تیہ ہے تو ایسے میں خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ دشا معاملے میں ایک بار پھر نئی سائی ٹی ٹیم بٹھانے کی تیاری چل رہی ہے اور اس بار جانچ میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا جو اب تک اپنے رتبے کے دم پر بچتے آئے ہیں جی ہاں ہمارا اشارہ کس کی طرف ہے یہ تو آپ سب سمجھ ہی گئے ہوں گے اس کیس میں شامل سب سے بڑا نام بیبی پینگوین کا نکل کر آیا تھا اور اب دشا کیس کی فائل کھلتے ہی اب تک بچتا آ رہا بیبی پینگوین کس طرح سے چھٹ پٹا رہا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے وہ ترہ ترہ کے بیان دے رہا ہے اس کی باکھلار ساپ نظر آ رہی ہے اور اسی دوران اس نے ایک ایسا ٹویٹ بھی کر دیا ہے جس سے کہ لوگ کہنے لگے ہیں کہ اسے ہی کہتے ہیں چور کی داڑی میں تنکا تو کیا عادتے تھاکرے کو بھی اس پر پوچھتا چکلے بلائے جا سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ دشا کیس میں اب تک کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اور اسی وجہ سے عادتے تھاکرے کافی باکھلائے گھبرائے نظر آ رہے ہیں اور ان کی یہ باکھلارٹ ان کی یہ گھبرارٹ ان کے لیٹس ٹویٹ میں بھی ساپ دیکھی جا سکتی ہے جو کچھ اس پرکار ہیں عادتے تھاکرے اپنے لیٹس ٹویٹ میں کہتے نظر آ رہے ہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دیش کیسے تانہ شاہی کے اور بڑھ رہا ہے یہ ورطمان شاسن آپ کے عدیقار سوعتنترتہ اور سمیدانک کو چھین لے گا یہ سرکار بنام وپکش کے بارے میں نہیں ہے یہ ہمارے دیش ہمارے لوگتنتر ہمارے سمیدان اور ہماری سوعتنترتہ کے خطرے کے بارے میں ہیں یہ کسی بھی انیہ مدے سے پرے ہیں کیا ہم جلدی دنیا کی سب سے بڑی تانہ شاہی کے روپ میں جانے جائیں گے تو دوستوں عادتے تھاکرے نے اس ٹویٹ کے ذریعے سیدھے سیدھے ورطمان سرکار یعنی مودی سرکار پر حملہ بولا ہے عادتے تھاکرے جس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں جس طرح اپنے مدوں سے اتر اوٹ پٹانگ ٹویٹ کر رہے ہیں اس سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ اندر سے کتنے گھبرائے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں اور تب ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرور دشا معاملے میں سو فیصدی شامل ہیں تب ہی ان کی باوکلاہات ان کی گھبرائٹ اس طرح نکل کر آ رہی ہیں تو ایسے میں جب دشا کیس کی پائل ایک بار پھر کھولی ہے تو لوگ کو امید کر رہے ہیں کہ اس بار یہ جانچ صرف دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ یہ جانچ انجام تک پہنچے اور اسی کیس سے جڑا سوشاند کا معاملہ بھی سلچے سوشاند کو بھی نیاں ملے تو کل ملا کر لوگوں میں ایک بار پھر دشا اور سوشاند کو نیاں دلوانے کا جذبہ جگہ ہے اور لوگ ایک بار پھر دشا سوشاند کے نیاں کے لیے ایک ساتھ آواز اٹھا رہے ہیں تو کیا آپ بھی اب تک اس مہم سے جڑے ہوئے ہیں اگر جڑے ہوئے ہیں تو ایک بار پھر دشا سوشاند کے انصاف کے لیے اپنی آواز بلند کر لیں اور اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر ہمارے ساتھ اس مہم کا حصہ بنیں دوستو آج ہم سوشاند کیس میں ڈارک ویپ پر ہوئی کنٹرو ورسی پر بات کریں گے جب سوشاند اس دنیا سے گئے تو کئی طرح کی تھیوری سامنے آئی تھی جن میں سے ایک ڈارک ویپ والی تھیوری بھی بہت زیادہ چلچہ میں تھی اس تھیوری کے مطابق سوشاند کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے ڈارک ویپ پر لائف سٹریم کیا گیا تھا اور جو اس کیس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تھے انہوں نے اس لائف سٹریم کو اپنے گھر پر بیٹھ کے انجوائی کیا تھا آج ہم اسی تھیوری کو انیلائز کریں گے اور ساتھ میں اس پر بھی تھوڑی نظر ڈالیں گے کیسے کیسے میں لائف سٹریم کیا جاتا ہے اور وہ کون سے کاران ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لائف سٹریم کیا جاتا ہے ساتھ میں ان پوائنٹس پر بھی نظر ڈالیں گے ان پوائنٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے جس کی وجہ سے کرمینلز لائف سٹریم کو اوائیڈ کرتے ہیں ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ سوشاند کے کیسے میں لائف سٹریم ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا پہلے جانتے یہ ہیں کہ لائف سٹریم کب اور کیوں کیا جاتا ہے دراصل لائف سٹریم ان کیسے میں کیا جاتا ہے جن میں ختم کرانے والے لوگ بہت اونچی پکڑ رکھتے ہیں یعنی کہ بہت ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں اور جن کا اس کانڈ کرانے والی جگہ پر یعنی کہ یہ جو کرائم سین ہوتا ہے وہاں پر آنا پاسیبل نہیں ہوتا یا وہ کرائم سین پر آنا نہیں چاہتے تو اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لائف سٹیم کو زیادہ پریفر کرتے ہیں دوسرا کرنے کی لائف سٹیم کرانے والے جب ختم ہونے والے کو خود ختم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو ایک طرح سے پورا جو سین ہے پورا جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائف دیکھنا چاہتے ہیں جب ان کی اچھا ہوتی ہے کہ وہ اس سین کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں اور اس کنڈیشن میں بھی لائف سٹیم کیا جاتا ہے دیسرا کرنے کی جو اس طرح کے کرمینلز ہوتے ہیں کچھ سائیکو کرمینلز ہوتے ہیں وہ دوسروں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر اندر یا اندر خوش ہوتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ہوتی ہیں نا کچھ لوگ جو دوسروں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں جنہیں مزہ آتا ہے تو اس طرح کے جو کرمینلز ہوتے ہیں اس طرح کا جن کا مائن ہوتا ہے جو دوسرے کے دکھ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لائف سٹیم کراتے ہیں چوتھا اور سب سے مہتفو پرون کاران ہے کہ جب مرڈر کرانے والا خود لائف دیکھ کر یہ تسلی کرنا چاہتا ہو کہ جو ٹارگیٹ ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے کیونکہ ایسے لوگ پوائنٹ ون پرسنٹ بھی رسک نہیں لینا چاہتے وہ ٹارگیٹ کو فنش ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جس سے کام کرایا جا رہا ہے ان پر بھروسہ نہیں ہوتا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ تھوڑا سا بھی رسک لے لیں کہیں ایسا ہوا کی دو چار گھنٹے بعد وہ جو ٹارگیٹ ہے وہ زندہ بچ جائے تو پول کھلنے کا ڈر ہوتا ہے تو وہ بلکل بھی پوائنٹ ون پرسنٹ بھی رسک نہیں لینا چاہتے جس کی وجہ سے وہ لائف سٹریم کرانا زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ اپنے سامنے ٹارگیٹ کو فنش ہوتے دیکھا جا سکیں اور اس طرح کی جو کیسز ہوتے ہیں اس طرح کی جو مرڈر ہوتے ہیں اس طرح کا جو کرائم ہوتا ہے وہ پوری طرح سے پلینڈ ہوتا ہے پری پلینڈ ہوتا ہے پوری طرح سے فول پروف پلینڈ ہوتا ہے ساتھ میں وہ فیس بک یا یوٹیوب پر بھی لائف ہوتا نہیں ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ نارملی ڈارک ویب جسے کئی لوگ ڈی ویب بھی بولتے ہیں اس پر لائف کیا جاتا ہے تاکہ جو عام آدمی ہے اس کی پہنچ سے وہ جو ڈیٹا ہے وہ دور رہے اس ڈیٹا کو عام آدمی ایک دم سے ایکسس نہ کر پائے ورنہ آپ خود سوچو کی اگر ایسی گھٹنا کو نارمل ویب میں لائف کریں گے جیسے پیس بک پہ یا یوٹیوب پر اور اس کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیں تو کہیں نہ کہیں اس فوٹیج تک کوئی نہ کوئی پہنچی جاتا ہے اور اب تک ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی ایک آت چھوٹی یا بڑی کلپ آ چکی ہوتی اگر اس کو نارمل ویب میں لائف کیا گیا ہوتا اس طرح کے کرائم میں ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈارک ویب پر ہی لائف کیا جاتا ہے نہ کہ نارمل ویب میں نارمل سائٹس پر یہ وہ پوائنٹس تھے چھوٹے چھوٹے جن کی وجہ سے کریمینلز لائف سٹریمی کرانا پسند کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان پوائنٹس پر ان کارانوں کی جن کی وجہ سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جیسے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں جو نیتہ ہیں یا بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ لوگ لائف سٹریم کرنے سے بچتے ہیں یا اس کو آوائیڈ کرتے ہیں اور یہ وہ بھی کاران ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مانتے ہیں کہ سشاند کا جو کیس ہے وہ لائف سٹریم نہیں تھا تو ان میں پہلا اور سب سے بڑا کاران تو یہ ہی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں جو ڈارک ویب ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت زیادہ دور نہیں رہ گیا آج کل آپ نارملی بھی دیکھیں گے تو 18-20 سال کے لڑکے بھی ٹیکنالوجی میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ ہیکنگ کرنا 12-20 سال کے ایچ سے شروع کر دیتے ہیں ہیکنگ کرنا وہ سیکھنے لگتے ہیں شروع کر دیتے ہیں ڈارک ویب میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ایسے بچے جن کو ٹیکنالوجی میں تھوڑا سا انٹرسٹ ہوتا ہے پیار ہوتا ہے تو مان لیا جائے کہ اگر بی بی پینکوین لائف سٹریم کر بھی رہا تھا سشاند والے کیس کی تو کیا اسے ڈر نہیں تھا کہ اس کا جو فوٹیج ہے اس کا جو کلپ ہے وہ بہار آ سکتا ہے افکوس اسے ڈر ہوگا کیونکہ آج کی ڈیٹ میں ڈارک ویب اتنا سیکریٹ نہیں ہے جتنا سیکریٹ وہ پہلے ہوا کرتا تھا تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہ پائے یا کوئی اس کو ایکسس نہ کر پائے اور اتنا پرکوشن تو آج کی ڈیٹ میں ہر کوئی رکھتا ہے کہ اتنا بڑا ثبوت وہ خود سے نہ چھوڑ دے اور یہ لائف سٹریم والا اگر پوٹیج باہر آ جائے تو وہ اپنے آپ میں اتنا بڑا ثبوت ہے کہ کسی اور ثبوت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کے بنا پر ہی کرمینل کو ایزی لی آروپی ثابت کیا جا سکتا ہے تو کیوں کوئی اپنے خود سے ہی اپنے پیروں پر کولاری مارے گا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ لائف آتے ٹائم پر لائف سٹریم کرتے ٹائم پر اس طرح کے کرائم کے سمیں وہ اپنے فیس پر ماسک لگا کرائیں گے ماسک کیوں لگائے گا کیونکہ وہ تو آلریڈی پول پروف ہے کہ کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا کوئی ان کو ایکسس کر ہی نہیں سکتا دارک پر پر تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ماسک لگا کر آئیں گے تو یہ ایک کاران تھا جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ جو بڑے بڑے کرمینلز ہوتے ہیں وہ لائف سٹریم کو آج کی ڈیٹ میں اووائیڈ کرتے ہیں اور سشانت کے کیس میں بھی اس وجہ سے یہ لائف سٹریم کو اوائیڈ کیا گیا ہوگا